سری صاحب پچھلے ہفتے جب ہم نے شو چھوڑا بیکنڈ تھا تو نماز شریف صاحب جو تھے وہ چائنا تھے اور شباز شریف صاحب سعودی ارابیہ پہنچ گئے تھے کے ساتھ اس آگڈار گئے تھے گئے تھے وہاں all of a sudden کچھ اپوائنٹمنٹس شروع ہو گئی اور وہ سب لوگ جو اس سے پہلے بول رہے تھے ان میں سب سے زیادہ نمائیں تھے رانہ ساناللہ صاحب آپ کو پتہ ہے ٹی وی انٹرویوز میں سب جانتے ہیں کہ وہ چاہیں تو وزیراعظم بھی بن سکتے ہیں لیکن بڑا پن ہے کہ ابھی تک اس عہدے پر وہ کنات کیے ہوئے ہیں رانہ ساناللہ صاحب کیا باتیں کرے تھے وہ تو ماضی کا قصہ ہو گئی لیکن آپ نے رانہ ساناللہ صاحب کے حوالے سے ایک سٹوری بھی سنائی تھی کہ کہانی چلی کے اندر اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ رانہ صاحب کے ساتھ کیا ہونے جارہا ہے پیڈکشن کیا تھی وہ چلیں گے میرا نہیں خیال جاوید لطیف چھپ کریں گے میرا نہیں خیال رانہ ساناللہ چھپ کریں گے بٹ البتہ یہ میرا خیال ہے کہ ان دونوں میں سے ایک یا دونوں کو کوئی پوزیشن مل جائے گی دیکھیں ذرا ہیت کی بات ہے اور ان کو پوزیشن کو پوزیشن مل گئی لیکن پوزیشن جو ہے وہ ہے وزیراعظم کے مشیر برائی سیاسی مور شباشریف صاحب کے ساتھ جا کے لگے ہیں نوملی کے کیمپ سے نماشریف صاحب کے تو کیوں آپ کیا سوچری تھی کہاں لگیں گے وہ اچھا مجھے تھا کہ شباشریف صاحب تو آپ کو پتا ہے وہ دھیمے مزاج کے سب کے ساتھ مل کر چلنے والے ہیں رانہ صاحب ادھر سے توپوں سے گولے مار رہے ہیں اور وہ جا کے ادھر بیٹھ گئے ہیں اب آپ وہ آگے کیا کریں گے چھپ ہو جائیں گے میں یہ دیکھی اب میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ فیصلہ کہ رانہ صاحب بات کرنی ہے باہر بیٹھ کے کریں گے یہ بات کرنی ہے اندر بیٹھ کے کریں گے یہ فیصلہ شباشریف صاحب اور رانہ صاحب نے چھوڑ دیا تھا نواز شریف صاحب کے اوپر نواز شریف صاحب نے باہر سے جب وہ چائنہ میں تھے وہاں سے فون کر کے اپنا فیصلہ سنا دیا وہ یہ تھا کہ ہاں ہمیں یہ بات کرنی ضروری ہے جو رانہ صاحب کر رہے ہیں مگر یہ مناسب بات نہیں ہے کہ ہم باہر بیٹھ کے یہ کریں یہ اندر بیٹھ کے یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ہم کتنے بہت آج ہیں اس فیصلے کی ذمہ داری ہم نے لینی ہے کس کی ذمہ داری کہیں اور یا کسی اور نے لینی ہے اور ہم یہ پپٹس نہ بن جائیں سٹوجز نہ بن جائیں اس کے ساتھ ہمارا بہت نقصان ہو جائے گا ہمارا اپنی بھی ایک رائے ہونی چاہیے انگوٹھے پر انگوٹھانے لگانا چاہیے تو یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی تو اس میں پھر فیصلہ رانہ صاحب نے یہ کیا کہ رانہ صاحب تسی جا کے بیٹھو اسلام آباد اچھ اور جا کے کابینہ بیٹھو اور جو گل کرنی ہوتے تو اسی کھل کے کرو وہاں آپ کے اور بھی ساتھی ہیں اور شہباز صاحب بھی ہیں اگر شہباز صاحب ایک بات کہتے ہیں اور آپ کا موقع فرق ہے تو سامنے کریں وہاں فیصلہ ہو جائے اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس پر سب ٹک جائیں یہ نہیں کہ پھر بات اور بڑھائیں تو میرا خیال ہے اس لئے اب رانہ صاحب کابینہ میں بیٹھیں گے ان کی ایک بڑی سینئر حیثیت ہے اور وہ بات کھل کے کریں گے جو انہوں نے کرنی ہے میرا نہیں خیال کہ وہ ہاں میں ہاں میں لائیں گے مگر یہ ایسے بھی نہیں ہیں کہ وہ ڈی سٹیبلائز کریں گے اگر آپ میرے سے کوئی اور پرڈکشن چاہتے ہیں ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ باقی کیا ہوگا اصل میں رانہ صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے وہ داخلہ میں بھی ہے قانون میں بھی ہے اب جب وہ ادھر مشورے دیں گے تو ظاہر ہے انہی وزارتوں سے مطالق دیں گے افاوالہ دیا کہ جی محسن نکوی صاحب کا ایسے ہی ہے نا یہ ایکچلی رانہ صاحب کا ٹارگٹ تھے وہ تو انہوں نے ٹارگٹ نہیں تھے انہوں نے سوال پوچھا گیا انہوں نے کہا جو ان کے ساتھ ہیں جو ان کو بیکنگ کر رہے ہیں وہ جو چاہے ہیں وہ پرائیمیسٹر بھی بن سکتے ہیں اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ بات میں وزن تو ہے کہ محسن نکوی صاحب جو ہے جس سپیڈ سے وہ ابرے ہیں اور جس سپیڈ سے وہ ان کی ترقی ہوئی ہے وہ عام چیز نہیں ہیں اور ان کو جو عوضہ دیا گیا ہے وہ ہوم منسٹری کا ہوم منسٹری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے اسی لئے جس سختی کے ساتھ انہوں نے پی ٹی آئی کو نپٹا ہے وہ ایک تاریخ میں لکھا جائے گا جو اسٹیبلشمنٹ کا رول اور جو بیروکرسی کا رول تھا تو اب اسٹیبلشمنٹ یہ پیغام دینا چاہتی تھی پی ٹی آئی کو بھی اور اور بھی لوگوں کو اور میڈیا کو بھی اور اور بھی جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں یا ڈی سٹیبلائزیشن کرتے ہیں کہ ہم سختی سے کچھ لیں گے تو اس لئے انہوں نے محسن نکفی صاحب کو وہاں بھیجا اور محسن نکفی صاحب جب انہوں نے یہ عوضہ قبول کیا تو میرا خیال ہے یہ انڈسٹیننگ بھی تھی کہ میری ٹیم مجھے دی جائے اور وہ ٹیم پنجاب والی مانگ رہے تھے آپ کو پتہ ہی ہے جس ٹیم کے ساتھ انہوں نے پنجاب میں کارکردگی دکھائی تھی تو اب وہاں آکے پہلا ایشو بنا اب وہ مل تو گئی ہوم مینسٹری بھی کوئی ظاہر ہے اگر وہاں سے آرڈر آتا ہے تو شہباز صاحب نے کہا لے لیں یار پھر اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا سیاسی لوگوں میں اور اسٹیبلشمنٹ میں یہ فرق ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ بہت سی چیزیں بلیک این وائٹ میں دیکھتی ہے جلدی فیصلے کرتی ہے ڈیسائسیو ہوتی ہے ادھر ادھر کی بات نہیں کرتی زیادہ پولیٹکس نہیں کھیلتی پولیٹیشنز کا تو کام ہے پولیٹکس کھیلنا پولیٹیشنز کا کام ہے کہ لڑائی جھگڑے اتنے نہیں کرنے خصوصا یہ جو نون لیگ والے ہیں یا پیپلز پارٹی والے ہیں یہ مکمکہ باتچیت کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں کہ کچھ لیں کچھ دیں یہ سیاست کو اسی کو کہتے ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سیاستدان نہیں ہے کیونکہ وہ لینے دینے کی بات ہی نہیں کرتے اور اسٹیبلشن بھی زیادہ لینے دینے کی بات نہیں کرتی بلیک این وائٹ لینئر تو اس سلسلے میں خان صاحب اور اسٹیبلشن وہ ایک ہی قسم کا رویہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی اور نون لی کا یہ رویہ ہے کہ یار جو آپوزیشن ہوتی ہے آپ کی اس قسم باتچیت کرنی چاہیے ساتھ لے کے چلنا چاہیے ساتھ لے کے چلنا چاہیے نہیں تو سب کا نقصان ہو جائے گا کچھ لین کچھ دین کچھ یہ کچھ وہ اسی طریقے کے ساتھ یہ ساری عمر ایسی کرتے رہے ہیں تو اب یہ ہے کہ جب ہوم منسٹری چلی گئی ہے کہیں اور تو خدشہ یہ ہے کہ سی فر ایگزامپل کل کو پاگل قسم کا فیصلہ پی ٹی آئی کرتی ہے کہ ہم نے لانگ مارچ کرنی ہے اسلام آباد پر اور اگر رانہ صاحب یا کوئی اور نون لی کا کوئی بندہ ہوم منسٹری پر بیٹھا ہوتا تو پرائیم میسٹر نے کہنا تھا یار جا کے بناو انہوں کیا کام نہ کرن اگر نہیں بن دے تو یار کوئی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے توڑے کو when you stop them کوئی گولیوشو لینا چلے کوئی خون خراب بناو سارا حکومت کے حق لکھا جائے گا تو تو یہ کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ اس کو ڈیفیوز کیا جائے اسٹیبلشنٹ جب ہوگی یا ان کا کوئی بندہ ہوگا وہاں تو آرڈ لائن ٹنگا توڑ دیو ٹیئر گیس مار دیو یہ کر دیو وہ کر دیو teach them a lesson sort them out یہ ایک عدلیہ بحالی تحریک دیکھ لے تو ہاں تو میں یہ بالکل بالکل تو اس لیے ضرور اس ایشو کی اوپر رانہ صاحب کے وہاں جانے کے ساتھ کابینہ کے اندر جب ڈسکیشن ہوگی law and order ایشوز کی اوپر جس کا تعلق فیڈل گورنٹ سے ہے تو وہاں ہوئے ایک point of view نکوی صاحب کا آئے اور رانہ صاحب کا تھوڑا سا مختلف زیادہ نہیں مختلف آئے گا تھوڑا سا مختلف تھوڑا سا اس میں touch ہوگا تو یہ چیز چلے گی وہاں اب میرا خیالہ اس کا اچھے نتائج نکلیں گے برے نتائج نہیں نکلیں گے because اگر adjustment تھوڑی سی ہو جاتی ہے between the two points of view تو بہتری آئے گی اس میں it's always good to have another point of view تاکہ تھوڑا سا اس کو mediate کر لیا جائے بہت کس کو مگر ابھی حالی میں میں نے ایک statement سنا تھا نکوی صاحب کا اب پتہ نہیں کیوں انہوں نے ایسی بات کہی میرا خیال ہے وہ سوال ہی بڑا ٹیڑا قسم کا تھا کچھ لوگ provoke کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں میڈیا کے اندر اور کہا جی اگر تو انہوں چھوڑنا پیا ایک عوضہ پی سی بی کا یا ہومینیسٹی کا تو آپ کون سا چھوڑیں گے اب یہ کوئی فیر سوال تو نہیں ہے کبھی ایشو نہیں کھڑا ہوا چھوڑنے کا تو آپ کیوں یہ پوچھ رہے ہیں ایک قسم کا pressure ڈال رہے ہیں موسیٰ نکوی صاحب کیوں تو نکوی صاحب کو چاہیے تھا حس کے اس کو ڈال دینا مگر انہوں نے پھر میرا خیال ہے جواب دے دیا اور نے کہا نہیں نہیں اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو میں پی سی بی رکھوں گا ہوم مینسٹری چھوڑ دوں گا میں سمجھتا ہے ایسی بات کرنی نہیں چاہیے تھی کیوں اس trap میں آپ جاتے ہیں کہ میں ادھر ہوں گا ادھر ہوں گا آپ کہا یار ایسی کوئی صورت آل آئی نہیں تو آپ کیوں سوال پوچھ رہے ہیں ختم مگر انہوں نے کہہ دیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یا تو کہیں نہ کہیں بات ایسی چلی ہے یا ان کا خیال ہے آگے چل سکتی ہے تو اب رانہ صاحب کا وہاں پہنچنے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ پھر ہوا میں چلنی شروع ہو جائیں گے آج نہیں کل کل نہیں پرسوں کہ یہ جی ہوم مینسٹری جو ہے وہ شاید ادھر ادھر نہ ہو جائے مگر بڑی انٹرسٹنگ بات بتا ہوں اسٹیابلشنٹ یہ نہیں چاہے گی کہ رانہ صاحب ہوم مینسٹری میں آئے تو وہ یہ چاہیں گے کہ محسن نفی صاحب وہاں رہے ہیں تو رانہ صاحب کو جو بھی کچھ کرنا ہے وہ پھر بیٹھ کے کابینہ کے اندر ہی اپنا رائی دینی پڑے گی ضروری تو نہیں ہے نا کہ محسن صاحب اس سے رخصت ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ کام تھوڑا مشکل بنا دیا جائے تھوڑا اتنا آسانی سے وہ کیا کہتے ہیں فری وارک کیک وارک نہیں ہو ان کے لیے نا اچھی بات ہے نا کیبینٹ اسی لیے ہوتی ہے اسی لیے ہوتی ہے پس میں ملجھل کر کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے رانہ صاحب وہاں چلے گے اس میں کوئی اچھا وہ جو لوگ ہیں جو لوگ وی لاؤگرز ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی اب تو وہاں لڑائی جگڑے ہوں گے رانہ صاحب یہ کہیں گے محسن اکوی صاحب یہ کہیں گے شہباز صاحب بیچ سے پھس جائیں گے اسٹیبلشمنٹ یہ کہے گی میں سمجھتا ہوں ایسے نہیں ہوگا اس کی وجہ کیا اسٹیبلشمنٹ بھی افورڈ نہیں کر سکتی کہ یہ جو سسٹم ہے یہ ریپ اپ ہو اور نونلی بھی افورڈ نہیں کر سکتی کہ یہ سسٹم ریپ اپ ہو جائے اگر یہ سسٹم ڈی سٹیبلائز ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی کی وجہ سے یا نونلی کی انسسٹنس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگز کریئٹ ہو گئیں اس کا صرف فائدہ عمران خان کو ہوگا اور پیٹی آئی کو ہوگا اور نہ اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہوگا نہ نونلی کو فائدہ ہوگا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی موٹی کشمہ کش چلتی رہتی ہے مگر یہ کہیں جا کے ایکسپلوڈ دی کرے گی وہ صورتحال نہیں ہوگی کہ سیم پیج سے ہٹ جائیں ان کی مجبوری ہے سیم پیج پر رہنا جو کہ باجوا صاحب اور عمران خان کی مجبوری نہیں تھی وہ اگر مجبوری ہوتی تو پھر یہ نہ ہوتا جو کچھ ہوا باجوا صاحب نے اپوزیشن باہر بیٹھی بھی تھی کھڑی بھی تھی ان کے ساتھ رابطے کر لیے تھے یہاں وہ جو اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ رابطہ کرے گی خان صاحب کے ساتھ وہ ہو نہیں سکتا اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چلنا پڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ وہ کھینچتان ہوتی ہے سپیس لینے کے لئے وہ کہیں گے کہ ہماری بات مانی جائے یہ کہیں گے ہماری بات مانی جائے تھوڑا بہت لین دن ہوگی